السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت ہی پیارے سے خوبصورت سے سین کے ساتھ ویلکم ہے آپ کا بہت ہی بیری بڑا فلائگوم پھر رہی تھی سوچ آپ سے شیئر کروں آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھیں آج ہم بات کریں گے بلوسم اینڈ روٹ پہ جو کہ بہت ساری ویجیٹیبلز ہیں جن کے اوپر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے پرابلم جب ہم گارڈنگ کرتے ہیں اور وہ بھی روفٹ آف گارڈنگ ہم کرتے ہیں پاٹس میں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں آج وہی ڈیٹیل میں میں شیئر کروں گے اور کیا ریمیڈیز ہیں ہم کس طریقے سے اس ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں اس کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرا یہ پلانٹ ہے ٹمیٹو کا اور یہ بہت پہلے کا میں نے لگایا ہے باقی پلانٹ یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے میں نے بعد میں لگائے ہیں اور بہت ہیلڈی چل رہے ہیں سارے پلانٹ سب پلانٹ کی مٹی میں نے بہت اچھی سی بنائی ہے لیکن اس میں ان ٹمیٹوز میں یہ پرابلم دیکھنے کو ملا ہے مجھے کچھ میں کچھ نہیں ہیں کچھ ہیلڈی ہیں دو میں نے اتار کے پھینک دیئے تھے وہ بہت زیادہ روٹ ہو گئے تھے تو اسے بلوسم اور روٹ ڈیزیز بولتے ہیں یہ بینگن میں چیلی میں کیپسیکم میں اور ٹمیٹوز میں حاصل کر یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اب اس کی سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر بات کریں اگر کازیز کیا ہیں کیوں یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کی تین بیسیکلی پرابلمز ہیں جو کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے ہو جاتی ہیں وہ سب سے پہلی چیز کی یا تو آپ کے لیک آف کیلشیم ہے یعنی کہ آپ نے مٹی جو بنائی ہے اس میں کیلشیم آپ نے اچھے کوانٹری میرن نہیں کیا ہے یا پھر آپ کی سوائل کی پی اچھ ٹھیک نہیں ہے آپ کی مٹی اچھی نہیں ہے یا پھر آپ کی جو مٹی ہے وہ فرٹیلائزر کو ابزورب نہیں کر رہی اور اب جب وہ ابزورب نہیں کر رہی تو وہ آپ کے پلانٹس کی روٹس کو نہیں مل رہی ہیں تو آج میں بہت سیمپل سلوشن لے کے آئی ہوں سب سے پہلے تو آپ ملک دیکھ رہے ہیں میرے ہینڈ میں تو یہ بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا تو اگر آپ کو ایموجنسی ٹریٹمنٹ دینا ہے اپنے ایسے پلانٹ کو آپ جو ملک ہے سیمپلی رو ملک آپ لاکے اس میں ڈال سکتے ہو فوری اس کو ایموجنسی میں مل جاتا ہے اور کافی حد تک آپ اس پہ کابو پاس سکتے ہو پھر ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایک شیلز نہیں یہ میں نے کافی سارے سکھا کے رکھے ہیں اور واش کر کے سکھا کے ان کو میں نے رکھ لیا اگر آپ نے یہ پہلے سے مٹی میں ایڈ نہیں کیے تو ان کو ایڈ کر لیجیے اور یہ پانی جو ہے یہ والا ہے بوائل ایک کا پانی تو بوائل جب ہم کرتے ہیں ایک کو تو وہ بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا وہ کافی چیزیں اس میں جو ایک شیلز ہیں ان کی نیوٹرینٹس آ جاتے ہیں پانی میں تو آپ اس پانی کو تھنڈا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں جو تھی یہ تو تھی کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ ایموجنسی میں یوز کر لیتے ہیں پھر یہ چوک ہے یہ جو چوک سٹیکس ہوتی ہیں یہ بھی کیلشیم کاربونیٹی ہوتا ہے بیسیکلی آپ ان کو بھی کرش کر کے تو آپ کو پاودر فارم میں ڈال سکتے ہو اور جو کیلشیم ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہو بڑک یہاں میں میرے پاس جو چیز اویلیبل ہے وہ میں ایپسن سالٹ یوز کروں گی اس والے پاٹ میں اور باقی پاٹ میں میں نے مٹی بناتے ہوئے یوز کیا تھا باقی ساری چیزوں کو تو اس میں شاید نہیں کیا تھا تو یہ پرابلم آئی ہے اب یہ آلموسٹ میں نے فائیو گرام لے لیا ہے تو میں اس طرح سے اس کو سب ٹرنکل کر دوں گی ایپسن سالٹ آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہو بیسی کے لئے یہ مگنیشم سلفیٹ ہے اس میں کیلشم بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا رہتا ہے آپ کے پلانٹس کے لئے ٹیمیٹوز کے لئے ان کے کلر کو اچھا کرتا ہے ٹیسٹ کو اور اس جو پرابلم ہے اس کو بھی کیور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد میں نے بون میل لیا ہے بون میل اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہو یہ بھی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور یہ بھی میں سائد سائد میں ڈال دوں گی بلکل سٹیم کے پاس نہیں ڈالنا ہے آپ نے اور میں نے سائد سائد میں ڈال دیا ہے تو بون میل اگ شیل یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے پلانٹ کو فوری نہیں ملنے والی ہیں کیونکہ یہ سلو ریلیز ہوتی ہیں آہستہ ایسا دیکمپوز ہوتی ہیں ایون جو اگ شیل سے ان کو سالوں لگ جاتے ہیں دیکمپوز ہونے میں تو اس لئے بیٹر ہے کہ آپ لیک وڈ پہ جائیں اور سب سے مین چیز جو میں آپ کو بتاؤں جو بھی ہم پلانٹ کو دیتے ہیں کمپوزٹ ہی جس میں آپ میرے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو آلرڈی دو پڑے ہیں ڈیٹیل میں اس میں جو ہم کاؤڈنگ کی کمپوزٹ ہی بناتے ہیں نا وہ بیسٹ ہے اس پرابلم سے جو ہے وہ چھٹکارہ پانے کی آپ اپنے پلانٹ میں وہ بنا کے دیں کیونکہ اس میں میں سارے نیوٹرنٹس ڈالتی ہوں اس میں بون میل بھی ڈال دیتی ہوں اس میں ہیپسم سول بھی ڈال دیتی ہوں میں اور کاؤڈنگ ہوتا ہے مسترڈ کیک ہوتا ہے راک بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی آپ کے پرابلم میں فنگس کا ایشو ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو جب ہم ایک کمپوزٹ ہی بنا کے دے دیتے ہیں اپنے پلانٹس کو تو آپ کو بہت اچھے ہیلڈی پلانٹس ملتے ہیں اور باقی پلانٹس میرے بہت ماشاللہ سے ہیلڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں تو اگر آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنی کسی بھی ویجیٹیبل میں یہ پرابلم کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ نیچے سے خراب ہو رہی ہیں سڑ رہی ہیں یہ چلی کا پلانٹ ہے تو آپ ان میں بہت ایزیلی جو آپ کو گھر پر اویلیبل چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں اس کو کیور کر سکتے ہو تو کیلشیم کی ٹیبلٹس جو بھی گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں بوجو وچھونہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے ایزیلی اویلیبل ہو وہ ڈال دیجئے اپنے پلانٹس میں بلکہ آپ مٹی بناتے ہوئے ڈال دیں وہ زیادہ بیٹر آپشن ہے تو بس اسی کے ساتھ جو بھی انفرمیشن تھی جو میں نے ایکسپیرینس کی تھی اپنے گارڈن میں جو میں یوز بھی کرتی ہوں اور کافی ہیلپ فل ہے وہی میں نے آپ سے شیئر کی ہے کچھ اور میں نے نہیں بتایا ہے بلکل بھی سو جو بھی ہم اپنی گارڈننگ میں سیکھتے ہیں ایکسپیرینس سے وہ ہمیں دوسروں سے بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بہت سیمپل چیزیں ہیں آپ کو ایزیلی مل بھی جائیں گی آپ گھر سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو اور ضرور اس کو اپلائی کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے جو آئیڈیاز ہیں اور گارڈنگ ٹپس ہیں وہ بھی ملتی رہیں تو بس اسی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ